ہی گائز اس مصطفیٰ احمد مرشاوالا یور ایس بی آر ٹرینر ایک بات کہی جاتی ہے چینج کے بارے میں there is one thing which is constant in the society which is change ہم دیکھ رہے ہیں ہر چیز میں چینج آرہا ہے تو جب ہر چیز میں چینج آرہا ہے تو یہ ایسی سی اور پروفیشنل باڈیز کا بھی یہ دستور ہے کہ ہر کچھ دنوں میں وہ بھی ہر کچھ مہینوں سالوں میں وہ اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں اس دنیا کے ساتھ change کے ساتھ اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں تو recently sbr میں چینج آنے والا ہے تو پہلے تو یہ چیز آپ clear کر لیں کہ یہ کوئی syllabus کا چینج نہیں ہے یہ کوئی academic چینج نہیں ہے یہ کوئی knowledge level کا چینج نہیں ہے یہ صرف اتنا چینج ہے کہ the way of asking question وہ بھی ایک question کا ایک portion وہ چینج ہونے جا رہا ہے اور وہ کیا ہے وہ question number one ہے ہم سب جانتے ہیں کہ sbr میں four questions آتے ہیں تو اس کا question number one میں چینجز آنے جا رہی ہے اور میں بھی یہ ثابت کر دوں گا کہ یہ چینج ایسا ہوگا کہ جو شاید زیادہ آسان ہوگا یہ چینج ایسا ہوگا جو زیادہ پچھلے applied skills module کے ساتھ آپ کو connect کرے گا اس سے آپ کی connectivity بڑھائے گا جو آپ نے already کیا ہوا ہے اچھا دیکھیں ایک change اس طرح کا آ رہا ہے کہ ایک like 12 to 14 marks کا spread sheet اس میں given ہوگا pre-populated spread sheet یعنی ایک draft financial statement یوں سمجھ لیں کہ ایک آپ کو solution میں ایک balance sheet وہ بنا کے دے دے گا already ready made اور ساتھ آپ نے کچھ adjustments کرنی ہوں گی یعنی کچھ ایسی چیزیں کرنی ہوں گی جو already adjusted نہیں ہیں یا کچھ errors given ہوں گے یعنی جیسے میں اکثر جنہوں نے مجھ سے پڑھا ہوا ہے ایپ 7 وہ جانتے ہیں میں یوں بولتا ہوں dialogue کہ آپ کو ادھوری چیزوں کو پورا کرنا ہوگا یا غلط چیزوں کو صحیح کرنا ہوگا میں اس کو یوں مثال دیتا ہوں دیکھیں یہ جو change آنے والا وہ کیا ہے جن لوگوں نے ACCA 0 سے پڑھا ہوا ہے تو ان کو پتا ہوگا ایک topic وہ پڑھتے تھے extended trial balance extended trial balance یہ اس طرح کی چیز ہے یا جو بی کوم کر کے آئے تو بی کوم part 1 میں ایک چیز پڑھائی جاتی تھی worksheet یہ آتے جس میں trial balance کے دو column given ہوتے تھے اور پھر آپ کو adjustments کرنے کے بعد پھر adjustments کے ساتھ پھر income statement اور balance sheet بنانی ہوتی تھی تو یہ more or less ایسا ہی کام ہوگا لیکن ہاں جب آپ بی کوم کی بات کرتے ہو یا basic financial accounting کی بات کرتے ہو تو اس میں جو adjustments ہوتی تھی وہ کیسی ہوتی تھی bad debts کی adjustment ہوتی تھی depreciation کی بچوں والی adjustment ہوتی تھی یا closing stock کی adjustment ہوتی تھی یا اس میں accruals and prepayment کی adjustment ہوتی تھی تو وہ بہت basic level تھا اب یہاں آپ definitely strategic level پہ ہیں تو adjustment بھی اسی level کی ہوگی plus consolidation کے سوال پہ آپ ہیں تو اسی level کا اس میں پھر وہ change ہوگا صحیح تو اس میں کس طرح کے questions آ سکتے ہیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں جیسے ایک question آ سکتا ہے کہ associate کا کیا آپ کو پتا ہے associate کو ہم caring value of investment وہ equity accounting کرتے ہیں one line adjustment تو آپ کو اس نے original cost پہ record کر کے دیا ہوگا اب بولے گا اس کے post profit کو post کرو تو post profit جو ہوگا وہ ایک end سے asset side پہ آپ کے caring value of investment and associate کو بڑھا دے گا اور دوسرے end پہ وہ آپ کے profits profits بڑھتے ہیں تو retain earning automatically بڑھے گی تو دوسرے end پہ آپ retain earning اس کو adjust کر لینا ایک سوال بھی آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ parent company نے کوئی depreciation کو overcharge کر دیا extra charge کر دیا تو اب ذرا دماغ لگا ہے جب parent company نے depreciation کو overcharge کر دیا ہوگا تو parent company کے expenses بڑھ گئے ہوں گے expenses بڑھ گئے ہوں گے تو parent company کے profits کم ہو گئے ہوں گے اور جب parent company کے profits کم ہوئے ہوں گے تو parent company کی retain earning کم ہوئی ہوگی تو آپ ایک end سے parent company کی retain earning کو بڑھا دینا اور دوسرے end سے آپ جا کے فوراں سے asset کو بڑھا دینا لیکن اگر وہ یہی بات بولے گا کہ S company نے over depreciation charge کر دی ہے تو اب آپ تھوڑا retain earning کو adjust کرو گے یعنی like 80-20% ہے تو تھوڑا consolidated retain earning کو تھوڑا NCI کو اور باقی ادھر asset side پہ similarly وہ اس طرح کی چیزیں بھی آپ سے پوچھ سکتا ہے جیسے آپ جن لوگوں نے SBR پڑھا ہوئے ان کو پتا ہے کہ associate ایک ادارہ آپ کا پہلے associate تھا اب وہ چیزیں بھی وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے similarly انہوں نے جو ہمارے training session conduct ہوا تھا جب بھی change آتا ہے تو UK کرتے ہیں session تو انہوں نے ایک اور example اس میں دی دی کہ statement of cash flow consolidated statement of cash flow بھی ہمارے course کا حصہ ہے تو وہ اس طرح کا سوال بھی بنا کے دے سکتا ہے کہ آپ کے سامنے پوری consolidated cash flow بنی بھی ہوگی اور اس میں کچھ blanks ہوں گے جیسے cash flow from operating activities میں PBT given ہوگا لیکن کچھ adjustments غائب ہوں گی تو وہ adjustments آپ نے کرنی ہوں گی اس طرح کی چیزیں بھی آ سکتی ہیں تو یہ more like آپ کا past سے connection زیادہ بنے گا تو یہ comparatively ایک اچھی چیز ہوگی اور definitely اس کی practice آپ کو کرائی جائے گی اچھا میں آپ کو تھوڑی سی history بھی سناتا ہوں کیونکہ میرا ایک 18-17-18 سال کا تجربہ ہے اس پیپر میں ٹھیک ٹھیک ایک دور میں اس کا نام P2 ہوتا تھا پرانے دور کی بات کر رہا ہوں تو اس ٹائم question number 1 35 marks کہا تھا اور اس میں pure consolidation کی financial statement آتی تھی پوری cash flow یا پورا P&L یا پوری SOFP بنانے آتی تھی پھر جب 2018 میں یہ لوگ SBR پہ shift ہوئے تو اس میں انہوں نے extracts پوٹنا شروع کی ہے اور reasoning کے why explain کریں یہ کریں اس کے پیچھے کیا reason goodwill کیوں نہیں کی adjustment پہ لے کر آئے نہیں اب آپ کو financial statement already given ہوگی اور آپ نے adjust کرنا ہوگا تو یہ زیادہ real life سے بہت close ہے اچھا میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں جب بھی SBR میں کسی بھی paper میں change آتا ہے تو ACCA UK بھی کچھ sessions کرواتا ہے teachers training session اور اس طرح تو اس بار جو session ہوا تھا تو میں نے ان سے ایک question پوچھا میں نے کہا کہ آپ لوگ یہ change کیوں لے کر آ رہے ہیں SBR میں تو trainer نے اس کا جواب یہ دیا کہ this is more close to real life real life میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ سارا کام تو software کر رہا ہوتا ہے لیکن period کے end پہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کچھ unadjusted چیزیں رہ جاتی ہیں جن کو adjust کرنا ہوتا ہے یعنی کوئی depresition کی یا کوئی changes آگئیں اس کی تو بولا یہی change اب ہم چاہتے ہیں بچے کریں تو this is more close to real life finally میں آپ سے بولوں کہ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ہم لوگ آپ کو اس کی detailed practice کرائیں یہ جتنا بھی change ہے obviously سارا آپ کو کرائے جائے تفصیل سے ہمیشہ کرائے جاتا ہے لیکن teaching is not a one way traffic یہ two way چاہیے میں چاہتا ہوں کہ دونوں طرف سے بچوں کی مہنت ہو تو پہلی advice میں بچوں کو یہ دوں گا کہ دیکھیں SBR کے لئے discipline لائیں یہ بہت اہم ہے اور اس discipline میں آپ course time پہ complete کریں دیکھیں almost 99% بچہ جو آن لائن study کرتا recorded lecture سے کرتا ہے اور وہ on demand lectures ہوتے ہیں جب چاہو پڑھ لو تو اس میں کئی بچے ایسے ہوتے ہیں جو آخری دو دن پہلے course complete کر رہے ہوتے بھئی آپ دو دن پہلے course complete کر رہے ایک دن پہلے پھر تو آپ گھبرائی جاؤ گے تو آپ آرام سے 25 days پہلے کم as کم course complete کریں پھر revision days پھر mock یہ سب چیزیں کریں اور marking فیسیلیٹی آویل کریں ہم ہمیشہ marking فیسیلیٹی دیتے ہیں بلکہ آپ میرے سٹوڈنٹ سے پوچھ سکتے ہیں بچے مجھے یہ بات بولتے بھی ہیں کہ ہم لوگ ایک سرویس کرتا کیونکہ SBR کے پیپر میں ایک مسئلہ پہلے دو تین سال سے فیڈبیک آرہا ہے ٹائم منجمنٹ کا کہ بچوں سے پورا پیپر ہی نہیں ہوتا اب اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ پورا پیپر کرنے کی پریکٹس ہی نہیں کی